اسلام علیکم فرنڈز اور ملکم ٹو می چینل بیوٹی فید می آج کی ویڈیو میں ہم ریویو کریں گے وائٹننگ سوپ کے اوپر جو کہ میڈیکیٹڈ ہے اچھا جی میں جو ہے وہ میڈیکیٹڈ سوپ کو جو ہے وہ ریکمینڈ کروں گی زیادہ کیونکہ اس کے ریزرل جو ہے وہ بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں اور اس کے کوئی سیڈ افیکٹس بھی نہیں ہوتے ہیں ایس کمپیٹ ٹو بیوٹی سوپ جو کہ وائٹننگ پروپرٹیز رکھتے ہیں اس کے مقابلے میں میڈیکیٹڈ وائٹننگ سوپ زیادہ بیسٹ ہوتے ہیں اگر آپ کی سکن اگر وہ سینسٹیو ہے تو پھر آپ جو ہے وہ میڈیکیٹڈ وائٹننگ سوپ کی طرف جو ہے وہ سوچ کر جائے اس کمپیر ٹو جو بیوٹی کاسمیٹک وغیرہ کی جو پروڈکٹس ہوتے ہیں ان کے جو وائٹننگ سوپ ہوتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں ایکٹر وائٹ سوپ کے اوپر جو کہ اسکن برائٹننگ سوپ کے طور پر یوز کیا جاتا ہے یعنی کہ اگر آپ کو اپنا کمپلیکجن میں یہ تو نہیں کہوں گے کہ آپ اس کو استعمال کر کے جو اگرم گھورے چٹے ہو جائیں گے ایسا کچھ نہیں ہے لیکن اگر آپ کی سکن ڈل ہو گئی ہے ڈارک ہو گئی ہے دھوپ میں نکلنے کی وجہ سے ٹیننگ ہو گئی ہے پیگمنٹیشن وغیرہ کی پروبلم ہے ایکنے وغیرہ کے اسکارز وغیرہ مارکس وغیرہ داغ دھبے وغیرہ اس ٹائپ کی چیزوں کے اگر پروبلم ہے تو جو ہے وہ آپ اس سوپ کو استعمال کریں آپ کو بہت اچھا ریزورٹ ملے گا اور اسکن کی ڈلنس وغیرہ بھی جو ختم ہو جائے گا اگر باڈی وغیرہ دیو ٹی پریگننسی جو ہے وہ ڈارک ہو گئی ہے ڈیلیوری کی بات تو آپ اس سے نہاں بھی سکتے ہیں کافی فرق پڑتا ہے تو اس کے ساتھ لیکن آپ بہتر اگر آپ کو فریکلز پگمنٹیشن کی پروبلم ہے تو آپ کو میڈیکیٹرز کریم بھی یوز کریں تو پھر یہ بیس ریزورٹ دیتا ہے اس کی کریم بھی آتی ہے ایکٹوائٹ تو اس پہ بھی میں ریویو کر دوں گی تو آج جو ہم سوپ پر ریویو کر رہے ہیں تو یہ جو سوپ ہے اگر آپ ہیلدی گلو چاہتے ہیں اگر اپنے کمپلیکشن کو امپروف کرنا چاہتے ہیں تو اپنے سکن کو ریجووینیٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ سوپ یوز کریں بہت اچھا ریزورٹ دے گا اور دن میں دو دفعہ نیم گرم پانی سے آپ نے یوز کرنا ہے 75 گرام سوپ کی جو پرائز ہے 298 روپیز یعنی 300 روپیز ہے اور بہت اچھا ریزورٹ ہے پورے باڈی اور فیس کے لیے آفورڈیبل پرائز ہے اور میڈیکیٹڈ ہے تو اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے تو امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئریں لائک کرنا نہ بھولیں تین کی